بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سی ایس ایس پیرنٹس اینڈ ڈیزائریس آج کے اس ٹیٹوریل میں کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے اور جتنی بھی ہم آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے تو مقصد کیا ہے کہ جو سی ایس ایس کا ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کو فل کانسنٹریشن ہونے چاہیے سٹڈی کی طرف اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ سرچ کرے جو اس طرح کے اس کے قویشن ہیں تو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کی ساری جو چیزیں ہیں لیکچرز ہیں آپ کے ٹیٹوریلز ہیں آپ کے قویشن آنسرز ہیں تو آپ کے مائن میں جتنی جو کیوریز آ سکتی ہیں تو ہیلپ فل جتنی بھی ہم چیزیں آپ کے لئے کر سکتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہمارا میں مقصد ہے تو آج کئی اور آپ کے جو مائن میں قویشن آتے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان میں اور جو نئے ایس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے تو ان کو پلیٹی نہیں ہوتی کہ پہ ہی بات کریں گے تو رولز سی ایس ایس کے سی کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن ٹوہوزن سیونٹین کے ایج لیمٹ اس کے لئے اکیس سے تیس سال ہے یعنی کہ اکیس سال سے کم اور تیس سال سے زیادہ کا جو بندہ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا اور اس کی کٹ اف ڈیٹ بھی دی گئی ہوتی ہے کہ فلان ڈیٹ کو آپ نے اپنی ایج کاؤنٹ کرنی ہے اپر ایج لیمٹ آف سی ٹوہوزنڈ ایٹین اس سیم ایس ایڈ واز فار خیر وہ گزر گیا ٹوہوزنڈ ایٹین اب تو ٹوہنٹی ٹوہنٹی ون کی بات ہوگی تو تھرٹی یز اینڈ کٹ اف ڈیٹ فار ایج کلکولیشن بی تھرٹی فارس دسمبر ٹوہوزنڈ سیمنٹین تو اب اگر کوئی بھی سال ہو جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹوہوزنڈ ٹوہوزنڈ ٹوہنٹی ون میں جو اگزیم ہوں گے تو اس کی ایلیجیبیلیٹی آپ نے اکتیس دسمبر دو آزار بیس کو دیکھنی ہے اور دو آزار بائیس کے جو اگزیم ہوں گے تو دو آزار اکیس کا دسمبر کی تھرٹی فارس ڈیٹ جو ہوگی وہ آپ کی cut-off ڈیٹ ہوگی اس ڈیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہو رہی ہے تیس سال سے زیادہ تو نہیں ہو رہی this means that an applicant shall be considered ineligible if his her age is 30 years on or before 31 دسمبر 2000 جو بھی آپ کا سال ہو اب 17 یہ پرانی بات ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے 2020 آگے چل کے آپ نے 20 جس میں آپ exam ہوں گے اس سے پہلے کا جو آپ نے ڈیٹ دیکھنے کے دسمبر کی last ڈیٹ جو ہوگی تو rules کیا ہیں age relaxation کے کچھ relax اس کے لیے eligibility کیا ہے the upper age limit shall be relaxed by 2 years up to the age of 32 years in the respect of 32 سال کن لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں وہ eligibility کے لیے کون کون اس کا فعل کرتا ہے اس میں the candidate belonging to the schedule caste and buddhist community subject to production of certificate annex fpac website پہ پڑھا ہوتا ہے جہاں پہ farms available ہوتے ہیں تو annex age اس کے لیے ہوتا ہے age relaxation کے لیے to be issued by political agent dco district magistrate in support of their claim تو جو وہ certificate ہوگا وہ ان authorities سے یعنی کہ dco sign کر سکتا ہے district magistrate sign کر سکتا ہے یا political agent جو ہو mna ya mpa type جو بھی اس کے لیے ہوتا ہے required وہ sign کر گا b option جو ہے the candidates belonging to the recognized tribes who are pertinent residents of the areas mentioned below and whose families have been living in these areas such candidate must attach certificate of annex b of application firm to be issued by political agent dco district magistrate in support of their claim تو یہ بھی اگر آپ کسی tribal areas ہیں تو وہ کون کون سے areas ہیں بلوچستان کا جو ایک individual ہے اس کے لابہ tribal areas of d.i. khan pishawar division including former frontier state of dheer swat and am b تو اس area کا جو بھی بندہ ہوگا وہ بھی certificate provide کر کے 32 سال کی relaxation لے سکتا ہے تیس نمبر پہ former excluded area of the dera ghazi khan and raja point district کے لوگ بھی اس پہ 32 سال کی age کے لیے sr certificate provide کر کے relaxation avail کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ formal tribal areas of mrdan and ہزارہ divisions کے لوگ بھی اور پانچویں نمبر پہ upper تنوال area of ہزارہ division وہ بھی apply کر سکتے ہیں c the candidates who are permanent resident of azad kishmir territory subject to the submission of certificate annex c to azad کشمیر کے جو لوگ ان کو annex c form application کے ساتھ attach کر na پڑے گا to be issued by the kishmir affair devian government of pakistan islam bad تھے ان کو یہ sign کر آنا پڑے گا d جو point ہے اس کے لیے کون سے لوگ eligible ہیں the candidates who are permanent resident of گلگت بلتستان included گلگت دیامر اور بلتستان اس کے علاوہ گزار اور گنچی کے جو لوگ ہیں subject to submission of certificate annex b of application firm تو annex b ان کو provide کرنے کا to be issued by political agent dco magistrate سے sign شدہ ہونا چاہیے e پہ ہے the candidates who are disabled کون کون سے disabled physically impaired hearing speech impaired جن کی ڈی ف یعنی کہ جو سنتے نہ ہوں ڈم جو بولتے نہ ہوں and visually impaired جو blind لوگ subject to submission of certificate of disability issued by the competent authority designated for the purpose by the federal provincial government تو وہ certificate ان کو ساتھ attach کرنا پڑے گا پوائنٹ F ہے in service government servants تو جو گورنمنٹ کے servants ہیں یا armed forces کے personnel وہ contract employees including the government servant of Azad Jammu and Kashmir who possess a minimum of two years continuous government service अगर permanent یا temporary تو دو سال کی service ہونی چاہیے as on 31 December جو بھی آپ ka count ہوگا तो उस की 31 December जब आप की age cut of calculation हो रही होती है तब तक आप की 2 साल service होनी चाहिए subject to submission of departmental permission certificate तो DPC उनको provide करने NXE FPSC website पे पड़़ा होता है जो भी job करने से पहले आपके पास NOC होनी चाहिए फ्राम the competent authority यानि के जो आपका इदारे का सरब्राए उससे साइन होता है इंप्लाई आफ nationalized banks state bank पाकिस्तान वापड़ा regulatory authority autonomous bodies and other semi autonomous bodies are not a इसके लवा percentage of regional provincial quota for seat post जितनी भी सिटें आती है उनकी distribution के detail से होती होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए total कितनी सिटें है और उन में से आपके प्रोविंस जो भी area उसका कितना quota है तो आपकी कितनी post है जिन पर आप compete कर रहे detail of regional quota is under merit पे 7.5% लोग होती है पंजाब के 50% होती है क्योंकि population जदा है सिंद 19% है सिंद urban के से 7.6 है 10% quota is reserved for women from the share of provincial regional except merit quota merit quota के इलावा 10% women का quota होता है जो death quota होता है उस में से 5% quota is reserved for minorities non muslim minorities 5% quota होता है from the share of provinces regions except merit quota merit quota के इलावा जो प्रिविंस का होता है उस में से उन को minorities और female जितना उन का quota था उन को दिया जाता है उन फिल्ट विकंस विल बिकाइब forward no separate quota fixed for disabled candidates disabled candidates will compete in accordance with the government recruitment policy के मताबग वो compete करेंगे places of the examination अगला सवाल आता है exam कहा कहा पे होते हम मेंशन कर देते है जहां पे आपके return exam होते होते the examination is held simultaneously at aptabad बहावल पूर डियाई खान देरा घाजी खान फैसलाबाद गिलगित गुजरावला हैदराबाद इसलामाबाद किराची खुदार लहोर लाडकाना मुलतान मुजफराबाद ओकाड़ा पिशावर कोईटा रावलपिंडी सरगोदा स्यालकोट सकर्दू एंड सक्खर डिपेंडिंग आउन दी नंबर आफ एप्लिकेंट फर इज संटर तो जहां पे कम कैंडिडेट्स होंगे तो नियर्भाई जो भी संटर होगा वहां पे शिफ्ट कर दिये जाते इसके लावा इंटर्व्यू हर जगा पे नहीं होता हमारे बागी जो टिटोरियल्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वाटसैप का जो हमारा ग्रोप है टाइम टू टाइम आपको इंफरमिशन अगर कोई चाहिए होगी तो जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आप वाटसैप ग्रोप या CSS का जो हमारा Facebook ग्रोप है उसमें भी आप जोईन कर सकते हैं और हमारे वाटसैप पे भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं कोई इंफरमिशन आपको चाहिए होगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और हमारे वेबसाइड का अड़ास www.havardacademy.com दौ में जाद रखें जाद दीजिए अलाफेज